جو جواب نکالا جاتا ہے اس کو حساب کا جواب کہتے ہیں سووس نے ایک عجیب ڈراما بنایا کہ دو چھار مرید بھیج دیئے پھر پندرہ بیس میل پر اس کا گھر تھا کہ وہاں تھوڑی سی لکڑیاں رکھ کے آگ لگا کے بجا دینا یہاں جناب دین کے دس بجے چیشنا شروع کر دی پانی لاؤ جلدی پانی لاؤ جلدی جلدی پانی لائے تو پھینکنے لگے جا ہو گیا تو میرے گھر آگ لگی رو بجا رہا ہوں لوگ گھروں پر سوار جا کے دیکھیا ہے کہ باقی آگے لاؤ کے بجی ہوئی ہے وہ مرید بھی وہاں بیٹھے کہ بس اچانک آگ لگی تھی تو ہم تو ابھی تلاش ہی کر رہے تھے پانی لیکن پتہ نہیں کہاں سے چھینٹی آ رہے تھے پانی یہ ساری آگ بجی اب تو جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی مرید ہو گیا حضرت کے کہ حضرت تو بھئی یہاں سے یہ کامر وقت کا سوال ہے یہ تقویم کا ہے یہ جمع کا ہے یہ تقسیم کا ہے وہ نکال دے گا اب یہ مسئلہ پیش آگیا کہ سبحانہ ربی العظیم کے جگہ بھول کر سبحانہ ربی العالی پڑھ لیا کیا کریں تو مہتھت نے قائدوں پر یہ مسئلہ پیش کیا کہ قائدہ یہ ہے کہ فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے سبحانہ ربی العظیم پڑھنا فرض نہیں تھا اس لیے نماز ٹوٹ ہی نہیں دوسرا قائدہ یہ ہے بات سب کو چھپ جا رہی ہے نا کہ واجب رہ جائے تو سعیدہ صاحب لازم آتا ہے تو کیونکہ سبحانہ ربی العظیم واجب بھی نہیں تھا سعیدہ صاحب بھی لازم نہیں آیا سنت رہ جائے تو نماز ہو گئی البتہ اسے ایک سنت کا ثواب نہیں ملا اور گناہ ہوا یا نہیں گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھول کو معاف فرما دیا ہے اب دیکھئے اس مسئلے کا یہ قائدہ قائدوں سے جو جواب نکالا گیا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں کہ شریع قواعد سے اس کا حل نکال لیا جائے اب غیر مطلق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل آئیمہ حضرات کی ذاتی رائے ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے قائدوں سے جو جواب نکالا جائے اس کو کتاب و سنت کے ہی مسائل کہا جاتا ہے تو اب دیکھئے یہ چاروں قسم کے میں نے مسائل بتایا تو پہلے جو مسائل تھے رکوع جانا رکوع کا فرض ہونا اور پھر تصویحات وغیرہ پڑھنا ان دونوں میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں منصوص مسائل میں اہل سنت جو اجماعت سے ملے تھا اس میں ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں کیونکہ وہ مسائل ہمیں اجماعت سے ملے ہیں اور یہ آخری مسلم ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کیونکہ یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے شریعت کے قائدوں سے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ حنفی صرف وہ ہیں جو ابو حنیفہ کی مسائل مانتے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ جھوٹ ہوا نا ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں منصوص مسائل جتنے ہیں وہ اہل سنت کے لفظ میں آگئے اجماعی مسائل لفظ والجماعت میں آگئے اور جو قیاس سے مسائل مطلق تھے وہ حنفی لفظ میں آگئے تو چار دلیلوں کے بغیر گلارہ ہوتا ہی نہیں اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ شرف قرآن حدیث کافی ہے تو عوام کے یہ لفظ زیادہ پیارا لگتا ہے کہ دیکھو اللہ رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے کوئی کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں وہ صرف قرآن پاک کو مانتا ہے اتنا موہد آدمی ہے اور کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قانون وہ نہیں اچھا ہوتا جو لفظوں میں اچھا ہو یہ کہ چل سکتا ہے یا نہیں اب جب قرآن پاک میں اور احادیث میں نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے تو قانون ہوئی ہوگا جو نماز کا ہمیں مکمل طریقہ سکھا دے اور اگر قرآن پاک میں مکمل نماز نہیں ہے تو صرف نماز کا حکم ہے تو پھر اس سے کام نہیں نکلے گا کوئی دوسرا ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا مسائل کا اس لئے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں قدا کا قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں اب اس بارہ میں ہمیں کوئی پوچھتا ہے تو ہم کتنی آیتیں پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے اور ایمان ذات کے ماننے کو نہیں کہتے بات کے ماننے کو کہتے ہیں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کیا تھا بات کا انکار کیا تھا کتنے ہندو سکھ عیسائی ہیں جنہوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کتابیں لکھی ہیں تو وہ آپ کی ذات کا انکار نہیں کرتے کہ اس شخصیت کی کوئی نام کی شخصیت ہوئی نہیں آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتیں ماننی چاہیے حدیث ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبین بنا کے بھیجا ہے بیان آپ کے ذمہ لگا دیا ہے یہ ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف الفاظ کا بھی نہیں اللہ کا رسول جو ہیں وہ اس کی تشریف فرمائیں گے اور اسی تشریف کے مطابق کتاب اللہ کو ماننا اللہ کی مرضی کے معافق ہوگا لیکن یہ آیتیں تو وہ یاد کریں جو پڑا لکھا ہو نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی امت کے انپر لوگوں تک کوئی سفتنے سے بچانا چاہتے تھے تو کسی آیت کا نہیں فرمایا کہ یہ آیت یاد تعلق ان کو سنا دینا فرمایا ان سے پوچھنا کہ گدہ حلال ہے یا حرام اب گدہ دنیا میں موجود تو ہے نا اب وہ کہیں گدہ حلال ہے اچھا جی قرآن میں دکھا دو وہ کہیں حرام ہے اچھا جی قرآن میں دکھا دو اب قرآن پاک میں نہ گدہ کا حلال ہونا لکھا نہ حرام ہونا لکھا لیکن یہ گدہ کے بارے میں ہلت اور حرمت کا کوئی حکم قرآن پاک میں موجود نہیں تو پہلے اشا سے ضرورت پیدا کیا گیا کہ بھئی کوئی اور ماخذ بھی ہوگا جہاں سے پتہ چلے گا کہ گدہ حلال ہے یا حرام تو اب اس کو ماننا پڑے گا کہ کتاب اللہ کے سواز سنت بھی ایک ماخذ ہے اسی پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا میں ایک گاؤں میں گیا جلسہ ہو رہا تھا گیر مکردوں کا بڑا شور تھا اشتہار لگی ہو تھے اہل حدیث کانفرنس میں بیسی تازیت کے سرسرے میں گیا تھا تو پڑھا گرام پہلے نہیں تھا بڑا شور مچ رہا ہے آؤ یہ تمہیں ہدایت سے مسائل بتاتے ہیں ہم بخاری سے بتائیں گے یہ تمہیں قدوری سے بتاتے ہیں ہم ترمزی سے بتائیں گے یہ تمہیں بھائیتی جیور سے بتاتے ہیں ہم ابو دعوت سے مسائل بتائیں گے قرآن حدیث سے قرآن حدیث سے قرآن حدیث میں نے دو تی لڑکے کارج کے بلائے ان کو بھیجا کہ ان سے جا کے پوچھنا ہے مولی صاحب سے کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے وہ کہے گا جاموس جاموس تو لکھ لینا اب انہیں کہنا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام ٹھیک ہے وہ چلے گئے اور میں نے کہا پہلے جو کارروائی ہو ایک لڑکا بتا رہے ہیں باقی دو بیٹھے رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے باری باری ہیں انہوں نے جا کر پوچھا کہ جی بھینس کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں اس میں کہا جاموس میں کہا ٹھیک میں لکھ لو ذرا اب جاموس کا لفظ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں جس میں لفظ جاموس آیا کہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے معلوم ہے قرآن میں اس کے حلال حرام آنے کا کوئی ذکر نہیں حدیث شریف پڑے بخاری شریف کی ذکھا دیکھو تم شرارت کرنے آئے ہو تب بالکل شرارت کرنے نہیں آئے یہ تو ہماری ضرورت ہے بہنس کا دور پینا ہے کوشت کھاتے ہیں لسی پیتے ہیں مکھن کھاتے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ضرورت ہم پوری کر رہے تھے بہنسہ لال ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہنسہ لال ہے اب آپ نے اعلان کر دیا کہ بہنسہ لال ہے یہ غلط کتاب ہے تو صبح آپ کو پتا ہے کہ سارے مسلم نماز تو پڑھتے نہیں لیکن دودھ اور چاہ تو سارے پیتے ہیں نا تو پہلی ضرورت ہماری صبح کو یہی ہے تو وہ نماز پڑے یا نہ پڑے حلال حرام کا تو پتا ہونا چاہیے نا وہ کہتے ہیں نا کہ عید کا دن تھا تو بیٹی نے سیویاں پکائیں تو والد صاحب سے کھا کہ اببا جی آپ نے روزہ تو رکھا نہیں آج عید کی سیویاں کھائیں گے یا نہیں بیٹی عید کی سیویاں کھاؤں تو کافر ہو کے بر جاؤں یعنی کفر اسلام تو سیویاں پر آگے نا روز ان کا تو مسئلہ نہیں لینا تو اس لکھا کہ یہ تو ہر آدمی نمازی ہو یا غیر نمازی اس کی ضرورت ہے سوگو ہم نے دودھ چاہے مگر آپ ان یہ دئی کھانا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کاری کے لڑکے ہیں کہ جائیں گے نہیں تو اس نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ سپیکر بند کر دیا سپیکر بند کر دیا اس نے ابھی سچی بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم کیاس سے لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پھر سچ بولنا چاہیے بتانا چاہیے لوگ کو چھپانا چاہیے پھر میں نے بتا تو دیا رہا تھا کہ اس طرح نہیں آپ سپیکر کھول لیں اور دس مرتبہ اعلان کریں کہ ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں ہم اہلِ قیاس ہیں تو بڑا پریشان کہ یہ کیا مسئلہ ہوگی کہ جب آپ قیاس کو مانتے ہیں تو اہلِ قیاس ہوگی نا کیوں لوگوں کو دوقہ دے تو ہم اہل حدیث ہیں آپ کو اہلِ قیاس ہیں پھر یہ کالج کے لڑکے تھے ایک نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر قیاس کیا ہے تو کس پر کیا ہے کہ گائے پر کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے مکیس اور مکیس علیہ میں وہ کیا ہے اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس کی بھی دو آنکھیں ہیں اس کی بھی دو آنکھیں ہیں اس کی بھی چار ٹانگیں ہیں اس کی بھی چار ٹانگیں ہیں اس کے بھی دو کان ہیں اس کے بھی دو کان ہیں تو لڑکے نے کہا کہ مری صاحب اگر کیاس اتنا سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی تو کس بھی چار ٹانگیں ہیں دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں اگر کیاس اتنی سستی چیز ہے تو یہ بھی فرمائیں کہ میرے بی بی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہو گئی نا تو آپ کی بی بی اس کیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں کیونکہ اس قسم کی مشابہ تو وہاں بھی پائی جاتی ہے نا تو دو تین غیر مقلد کھڑے ہوئے مری صاحب اس سستی سے اتار دیا کہ بس کرو خام کا بھیجتی کروئی آپ نے اور کا کو کچھ نہیں آتا وہ ایک لڑکا آگیا اب باقی دو بیٹھے رہے وہاں اس نے آ کر اتنی کارروائی مجھے بتائی میں نے اپنی مسجد کا سپیر کھولا میں نے کہا دیکھو بھئی کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے جرسہ اگرچہ نام اہل حدیث کا تھا لیکن وہ اہلِ قیاس لکھ لے ہیں اہلِ قیاس اس لیے کار میں سب ہنفیشک دوستوں سے عرض کروں گا کہ کار صبح انہیں ملے یا اہلِ قیاس السلام علیکم یا اہلِ قیاس السلام علیکم وہ بڑے پریشان تھے کہ پورے علاقے میں اہلِ قیاس اہلِ قیاس مشہور ہو جائے گا دوسرے مولی صاحب سپیکر پر آئے نے کہا کہ قیاس نہیں حدیث ہے ہمارے پاس حدیث ٹھیک ہے سناؤ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور دار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے بہنس نہ دار سے شکار کر دی ہے نہ پنجے سے اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بہنس حلال ہے میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حدیث سنا دی ہمیں یہ فرمایا کہ آپ نے جو گدہ رکھا ہوا ہے وہ دار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے نہ وہ بڑا پریشان ہوا کہ انہوں نے کہا ہاں ہاں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنگلی گدہ حلال ہے جنگلی گدہ حلال ہے اب میں سپیکر پر کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کو سمجھاؤ میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو یہ گدہ ہی حلال کر رہا ہے اس کو بھینس اور گدے کی طویز نہیں ہے وہ کہے یہ دھوکہ دے رہا ہے میں صرف جنگلی گدہ حلال کر رہا ہوں تو میں نے کہا جو گھار والا ہے اس نے شکار کرنا شروع کر دیا ہے بس خموش ہو گیا پھر تیسرے مولی صاحب کرے ہوئے کہ نہیں بھی حدیث سے تو ساودی ہوتا کیاس ہی ہے ہمارے پاس کیا کیاس ہے کہ جس جانور کے سمچرے ہوئے ہیں وہ جانور حلال ہے یہ علت ہے کیاس کے تو میں نے کہا پھر خندیر میں بھی حلال ہوگی اس کے سن بھی چرے ہوئے پہنکھول اب اس کے بعد وہ بیٹھ ہی آرام سے ان کا جلسہ ختم ہو گیا پھر میں نے سپیکر کھول کا لگوں کو سمجھایا کہ اس وقت سمجھاتی ہے کہ کوکہا نے کتنا بڑا کام کیا ہے ان کا قرآن پاک میں چار جانوروں کا ذکرہ ہے اونٹ گائے بھیڑ بکری کا موی تہدین نے ان سے مشترکہ علت نکالی ہے جوگالی کرنا جوگالی سمجھتے آپ جی یہ سرہگی والے اوکل کہتے ہیں یہ جانور گاس کھالتا ہے پھر دوبارہ موں میں لا کے جوگالی کرنا تو میں نے کہا ایک قائدہ بن گیا کتاب و سنت سے کہ جوگالی کرنے والا جانور حلال ہے جو نہیں کرتا وہ حرام ہے اب آپ پوری دنیا کے جانور پوچھے جائیں لومڑی حلال ہے نہیں حرام ہے وہ جوگالی نہیں کرتی بیس حلال ہے ہاں حلال ہے جوگالی کرتی ہے گیدر حلال ہے نہیں حرام ہے جوگالی نہیں کرتا تو اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی علت نکال لی کہ پوری دنیا کے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا کسی کو کہتے ہیں فقہ اور تفقہ تو دین ہمارا کامل ہے یا نہیں یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث صرف قرآن دیس مانتے ہیں کسی دھوکے میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو کسی پر دو تین سوال ایسے ذہن میں رکھیں کہ جو آگے چل نہیں سکیں موسیقی